آجیدارِ حرم اے شہن شاہدیتوں کے ہر دم دم کروڑو درودو سلام ہو نیگا کے کرم ہم ہمیں سلطہ نے دیدوں کے ہر دم دم کروڑو درودو سلام نور من نور اللہ قرآن و حدیث کی روشنے میں حضرت یاقوب علیہ السلام پر اجمائش دیگر انبیاء کی طرح حضرت یاقوب علیہ السلام کو بھی کافی مسئیبت سے برداس کرنی پڑی چان و مال اور اولاد میں سخت ترین اجمائشوں کا ساننا کرنا پڑا مگر ہر موقع پر وہ شابی وہ شاکی ہی رہے خاص طور پر اولاد میں ایک لمبے زمانے تک امتحان میں مبتلا رہے وہ ڈابے میں حضرت یاقوب علیہ السلام سے محبوب بیٹے جدائے کے گم میں روتے رہے روتے روتے ان کی بنائیں چلی گئے اب بھی یہ رنج و گم ختم نہیں ہوا تھا کہ ان کے دوسرے بیٹے بن یامیم کی جدائی کا واقعہ پیش آ گیا اس طرح ان کی محبوب علیہ ان سے دور ہو گئی اس کے ساتھ دعوت و تبلیغ میں پیش آنے والی تکلیف اور لوگوں کے اس دعوت کو قبول نہ کرنے کا رنج و گم الگ تھا مگر اللہ تعالیٰ کے یہ جلیل القدر نبی ساری مشیبتوں کو برداش کر کے صبر و شکر کر دے رہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی طلقہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا کہ بکھرے ہوئے بیٹوں سے ملاقات کرا دی اور تمام اولادوں کو جمع کر دیا اور ساتھ ہی ان کی بنائی واپس کر دی یقیناً اللہ تعالیٰ سب کرنے والوں کو یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ایسا ہی انعامات سے نبازتا ہے سمندر کا پانی خارا ہوتا ہے اس کو پیمی کی قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی گزرت دیکھئے کہ وہ اس خارے پانی کو بھاگ بنا کر بادلوں کے ذریعے اٹھاتا ہے پھر اس کو مٹھا کر کے باریس پرسا دیتا ہے جس سے انسان تمام جاندار اور خیتی باری شیراب ہو جاتی ہے اس طرح بادلوں کے ذریعے خارے پانی کو مٹھا منا کر باریس پرسانہ اللہ کی عظیم قدرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ سے پوچھا اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور اس میں وہ ہر روز پانچ بار گسھ لکیا کرے تو کیا اس کا کچھ میل باقی رہ سکتا ہے صحبہ رضی اللہ تعالیٰ نے عز کیا کچھ بھی میل نہ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حالت پانچوں وقت میں نمازوں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے سب نماؤں کو مٹا دیتا ہے کتاب بخاری صریف حدیث نمبر پانچ سو اٹھائیس روایت حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے اور زمین بیٹھ کر خاتے کتاب طبرانی کبیر حدیث نمبر بارہ ہزار تین سو اٹھائیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کے حکم پر عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی تو تمہارا کیا خیال ہے اس پر عمل کرنے والے کے بارے میں کتاب ابو دعود حدیث نمبر ایک ہزار چار سور پر پر روایت حضرت معاش رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی گیبت کی اور اس کی گیبت کے بدلے میں ایک لقمہ بھی کھایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک لقمہ جہنم سے کھلائے گا اور جس نے کسی مسلمان کی بے عزتی کی اور اس کے بدلے میں اس کو کپڑا پہنانے کو ملا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی قدر جہنم سے پہنائے گا کتاب ابو تعالیٰ خدیث نمبر 4800 روایت حضرت مصدو رید رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس سخش کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں اور دنیا اس سخش کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں اور دنیا کے لئے وہ سخش مال جمع کرتا ہے جو ناسمد ہے کتاب مسنط احمد حدیث نمبر 2388 روایت حضرت امہات المؤمن مائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے کیا انسان کو وہ وقت معلوم نہیں جب تمام مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا اور ان تمام رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا جو ان کے سینوں میں چھپے ہوئے ہیں قرآن پاس سورہ آدھیا آیت نمبر نو سے ترس حضرت عثمان عبیل آس رضی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جسم کے درد کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں درد ہوتا ہو وہاں ہاتھ رکھ کر تین بار بسم اللہ اور سات مطبع یہ دعا پڑھیں عوض باللہ و قدرت من شر ما آجید آجید و احزیرو ترزمہ اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس تکلیف سے جو مجھے پہنچتی ہے اور جس سے میں ڈرتا ہوں چنانچہ ان صحابی نے یہ جب کلمات کہے تو ان کا درد ختم ہو گیا پھر وہ صحابی اپنے گھر والوں اور اپنے دوسرے ضرورت مندوں کو ہمیسہ ان کلمات کی تلقیم کرتے تھے کتاب مسلم شریف حدیث نمبر پانچ اجاز سات سو سالتریس قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اور خلوص سے کام کیا کرو اللہ تعالیٰ اچھی طرح عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے قرآن پاک سورہ بکر آیت نمبر ایک سو پنچام اللہمہ صلی اللہ سیدنا محمد نوری لنوار وصیر اللہ سلام وصید اللہ برار موسیقی